شہباد مارکنڈا میں دکان مالک نے نیا ایلے میں اپنی دکانوں کو لے کر کیس داخل کیا تھا جس میں اس نے اپنی دکان پر کسی اور کا قبضہ ہونے کی بات کہی تھی آپ کو بتا دے کہ دس سال کے بعد دکانوں کو نیا ایلے میں آدیس کے بعد قبضے سے مکت کرائے گیا اس پوری کارروائی میں استانیہ پولیس نے دکان کے مالک کو سرکشہ پردان کرتے ہوئے اس کو قبضہ ہی گئی دکانوں کا قبضہ دلایا شہیچن کوٹ کا اوڈر سے مونکا کی کوٹ سے اوڈر ہو گیا تھا کھالی گرانے کا تو کبجہ لے لیا تو آج آپ نے کبجہ لے لیا تو کٹ کا پولیس کا مدر کوٹ کی مدر سے لے لیتا تو کتے اندر سے کبجہ ہو رہا جی لگا دس سال دس بارہ سال ویلک کوٹ شریف مونکا اے سی جی ام ساب باد کیا دیس لے کر کے کبجے کا اور یہاں آیا تھا جی مارے پاس ہم امداد کے لیے یہاں ہے جی اب یہاں پورا کبجہ ہم نے جی مالک کیا نام ہے جی روڑا جی کو دبا دیا ہے جی اور اب انہوں نے اپنا کبجہ کر لیا لوگ لگا دیا دوبارہ کھالی کر کے دکان نے سارا کبجہ ہو گیا ہے مونیتا سیوالزاد سیویئر ڈویزن کی پورٹ سے آرڈر ہوئے تھے اور یہ دکان کا آپ کو جہاں سنگھوانے کے لیے آرڈر ہوئے تھے پندرہ جارہ اندیس کو آج کسیری سنجوکتا دیوی پورٹ سے سدھارت نگر جلے کے ونویبھاک کی ٹیم نے کھکر ہوا جنگل کے دو شکاریوں کو گرفتار کیا ہے دراصل ان کے پاس سے قریب پچاس ساٹھ کلو جنگلی سور کا ماس بھی برامد ہوا ہے جو نیپال میں تذکری کے لیے لے جائے جا رہا تھا آپ کو بتا دے کہ جنگلی سور کے ماس کی نیپال میں کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے جس کا شکاری فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہیں ونویبھاک کے لوگ اسے بڑی سفلتہ مان رہے ہیں اور ان شکاریوں پر سخت کاروائی کرنے کی بات کہہ رہے ہیں یہ ہم کافی دیر سے اس معاملے کو ٹریک کر رہے تھے ہمارا جوائنٹ انسپیکشن اور جوائنٹ پیٹرولی بھی چل رہی تھی موکے پہ آج لگ پھک صبح ساتھ و جی کے آس پاس ککراہبہ میں سینگلی سور کا مانس برامد ہوا ہے اور ہم کافی کانفرینٹ ہیں کہ یہ جو ہے یہ کروس بورڈر سمگلن کے لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ نیپال میں اس ٹائپ کی میٹ کی بہت زیادی ڈیمانڈ رہتی ہے کیونکہ چیپ بھی ہے اور وہاں پہ ڈیمانڈ بھی زیادی اس لیے یہاں سے مار کے وہاں پہ بھیجا جاتا ہے اور کیونکہ ہمارے جنگل کا ایڈیا بھی ککراہبہ میں ہے وہاں پہ جنگلی سوروں کی سنکھیا کافی زیادی ہے تو وہیں سے شکار کر کے اس کو نیپال گارڈر میں پاس کر دیا جاتا ہے